میرے پیارے بہن بھائی جو ارمیترو کیسے آپ اجھے ہم بات کرنے والے ہیں انہی نویل کے بارے میں نے اس کے کیا فائدہ کیا نقصہ نشنڈوما پرجان کا جانے والے ہو اس لئے دوستو اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس تیل کے فائدے کے بارے میں دوستو اگر آپ کی مین فول کی پروبلم سے یعنی کی ڈینڈرف کی پروبلم ہے تو دوستو آپ ان دکت میں بھی اس تیل کو لگا سکتے ہو یا آپ کے بال جھڑتے ہیں آپ جب ناتے ہو یا جب کنگا کرتے ہو آپ کے بال جھڑتے ہیں تو آپ اس دکت میں بھی اس تیل کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کے بال ٹوٹتے ہو اس دکت میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کے بال ڈیمیج ہو گئے ہیں آپ اس دکت میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا بالوں میں فیاس ہوتی ہو آپ اس دکت میں بھی یوز کر سکتے ہو اور یہ آپ کے بال بھی بڑھاتا ہے یعنی کی جو بال آپ کی اڑھ چکے ہیں ان کو یہ بڑھاتا ہے یا بال نہ آنا ہو ان دکت میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا بالوں میں چپ چپات سا رہتا ہو آپ اس دکت میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کے بالوں میں خجلی ہوتی ہو آپ کے بالوں میں خجلی سا محسوس ہوتا ہو خجانے کا من کرتا ہو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا بالوں میں کمی آگئی ہو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو بالوں کی جڑے مجبوط کرتا ہے یعنی کہ اندر تک بالوں کی نشو تک یہ تیل پہنچتا ہے اور پھر یہ بالوں کی جڑوں کو مجبوط کرتا ہے جس سے کہ آپ کی بالوں کی ٹوٹنے کی سمسیاں جھڑنے کی سمسیاں بال کی ڈیمیج ہوتا ہے یا پھر آپ کے بال میں فیاس ہوتا ہے چپ چپاٹ ہوتا ہے اس کو یہ دور کرتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ عمر سے پہلے زفید بال ہو جاتے ہیں اس دکت کو بھی یہ دور کرتا ہے اور یہ زیادہ تار بال جھڑنے کو بھی روکتا ہے یا گنجا پنوں اس کو بھی دور کرتا ہے دوستو اب ہم اس کی یوز کرنے کے طریقے کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو آپ کو رات میں سوتے ہوئے سونے سے تیس منٹ پہلے آپ کو اپنے بالوں میں اچھی طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے جینٹل طریقے سے مساج کرے لڑکے ہو یا لڑکیاں اگر لڑکے ہیں تو کوسس کرے آپ کے بال چھوٹے ہونے چاہیے اگر لڑکے ہیں اور آپ اور آپ سبھی کو اس دیل کو اچھی طریقے سے جڑوں میں اس کی مساج کرے پانچ سے دس منٹ تک اس کے بعد یہ رات بھر آپ کو بالوں میں لگا رہنے دے اور مین ہو یا وہ مین یا نہیں لڑکا ہو یا لڑکیاں جس سے آپ کو کافی اچھا ریجلٹ ملے گا یعنی کی آپ کے بالوں میں جو کمی تھی وہ دور ہو جائے گی لڑکے ہو یا لڑکیاں دوستو اگر آپ اس تیل کو صبح لگاتے ہو تو آپ کو اس کا ریجلٹ ڈیلے دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ تیل کو لگانے کے بعد آپ کو باہر بھی جانا پڑتا ہے اور پولیشن دھول ٹشٹ کا جھنجٹ رہتا ہے اور یہ تیل اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہے تو زیادہ اچھا یہی رہے گا جیسے کی دوستو میں نے آپ کو پیشے بتایا ہے دوستو میں نے آپ کو اس تیل کے یوز کرنے کے بارے میں بتایا ہے اس کو کب لگانا شاہی ہے اس کے کیا سائیڈ فیکٹ ہے اور اس کے کیا فائدہ ہے دوستو اگر آپ کو اس سے بھی ہٹ کر کوئی میرے سے سوال کرنا ہو تو دوستو آپ میرے پر کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ کی کمنٹ کا وستار روپ سے جواب دھوں گا دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے دوستو ایتی اونی ایویل کی فیلم فرمیشن فل جانگا ہے دوستو اگر آپ پانچل پانے نینے تو شننل کو سبسکرائب کریں اور اس وقت کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ڈھینکیو دھنیا بات